بسم اللہ الرحمن الرحیم سوز ظلم کیا گیا خدیجہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اوپر جو تشدد کی ویڈیو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پورے پاکستان میں پھیل گئی اور جب سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہوئی تو ہر زمان پر ایک ہی سوال تھا کہ یہ ملزمان کو جنہوں نے اس گھنہوں نے جرم میں ملوث ہیں ان کو کب سزا ملے گی شیخ دانش اور ان کے جو ساتھی تھے وہ جب خدیجہ کے اوپر یہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کل کو وہ اس ظلم کے چکی میں خود بھی پینسکے رہ جائیں گے کیونکہ آپ کو سب سے جو زیادہ عزیز اپنی اولاد ہوتی ہے اور جب آپ کی اپنی اولاد آپ کے گھنونے جرم کی سزا پالے تو انسان کو یقیناً اس سے زیادہ کوئی تکلیف دے لمحہ نہیں ہوتا ہوگا اس وقت وہ جیل میں ہیں فیزیکل ریمانٹ پر ہیں جیل میں نہیں جی اس وقت وہ فیزیکل ریمانٹ پر ایک پولیس کا سٹڈی میں ہیں لیکن ان کی بیٹی کسی کی بھی بیٹی ہو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں سب سے پہلے تو جو معاملہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ کے ساتھ جو بھی ہوا اب اس پہ لیگل جو ایکشن ہونا ہے اور اس پہ کاروائی ہونی ہے وہ کیا ہے اور اس پہ جو الزامات ہیں جو خدیجہ کے اب وہ سچ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پھر عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا اور جو شیخ دانش کی بیٹی ہے اسے متعلق بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عدالت نے حکم نامہ جو جاری کیا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو دانش کے میں بتا دیتا ہوں جو شیخ دانش ہے تئیس طریق یعنی کہ جو کمنگ ٹیوزڈی آ رہی ہے اس دن تک فیزیکل ریمانڈ ہے اور یعنی کہ ٹیوزڈی کو یہ فیزیکل ریمانڈ کمپلیٹ ہوگا تو پھر اس کو ایک بار پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا جو پانچ ملزمان پہلے اریسٹ ہوئے تھے پہلے ان کا دو دن کا فیزیکل ریمانڈ ہوا اس کے بعد پھر ان کی ایکسٹینشن ہوئی اور اب ان کا بھی ریمانڈ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اور وہ کس دن کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ بھی ٹیوزڈی کو انہیں پیش کر دیا جائے گا یعنی کہ منڈے تک وہ پولیس کسٹڈی میں رہیں گے اس کے بعد جناب سب سے جو امپورٹنٹ کام ہونے جا رہا ہے وہ ہے خدیجہ کی سٹیٹمنٹ ایک تو اس نے موبائل فون پہ سٹیٹمنٹ دے دی اپنی اس نے وہ بتا دیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں لیکن امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ مجیسٹریٹ کے روبرو ہوگی جو ون سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ ہوگی اب خدیجہ سے اس کی سٹیٹمنٹ لی جائے گی اور وہ مجیسٹریٹ کے روبرو ہوگی اس میں ظاہر ہے ایک وہ اس کا پورا پروسیجر ہے اس پورا پروسیجر کو فالو کیا جائے گا اور اس میں اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی جائے گی اور اس لیگل ڈاکومنٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے اور وہ جو لیگل ڈاکومنٹ ہے وہ آگے چل کے کام بھی آئے گا آل دو کہ جس طرح عثمان مرزا کیس میں ہوا تھا جس میں متاثرہ لڑکی اور لڑکا تھے وہ انحراف کر گئے تھے اپنی اس سٹیٹمنٹ سے لیکن اس کے باوجود ان ملزمان کو سزائیں ہوئیں عثمان مرزا ان کمپنی کو اور اس میں عدارت نے جو دیگر ہے ایویڈنس ہے اس کو بھی بنیاد بنایا تھا ابھی تک جو خدیجہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیان پہ سٹیٹمنٹ پہ قائم ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدیجہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جب ویڈیو وائرل ہوئی تو اس میں اس سے مافیاں منگوائی گئیں اور اس نے کہا کہ صلح ہو گئی ہے وہ معلوم یہ ہوا کہ وہ ویڈیو پہلے سے ہی ریکارڈڈ شدہ ویڈیو تھی جس کے بعد اس نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس نے ایک اپنی اور ویڈیو جاری کر دی جس میں خدیجہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے مجرمان سے جو میرے مجرم ہیں ان سے کوئی صلح نہیں کی ہے جو سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ منگھڑت فیک ہے جالی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ میں اپنا کیس لڑ رہی ہوں اور اپنے موقع پر بلکل قائم ہوں اور میں تب تک میں اور میرا خاندان نہیں پیچھ رہیں گے جب تک ہمارے مجرموں کو سزا ہو نہیں جاتی انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ویڈیو اس کا کہا کہ وہ پرانی ویڈیو ہے اور وہ انہا علی نے بنوائی تھی یعنی کہ جو شیخ دانش کی بیٹی انہا علی ہے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بنوائی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ویڈیو کیوں بنوائی گئی ہے ظاہر ہے وہ ویڈیو کیوں بنوائی گئی ہے ان کا یہ الزام ہے کہ وہ ویڈیو بنوانے کے بعد اس کو پبلک کیا جائے گا اور وہ پبلک کر دی گئی سوشل میڈیا پہ آئی سب نے دیکھ لی جس کے جواب میں انہیں ایک اور ویڈیو کرنا پڑی اب خدیجہ جو الزامات لگاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر تشدد ہوا جب کل انہا علی پیش ہوئی ہے دالت میں تو انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ واقعہ پیش آیا تو میں وہاں پر موجود نہیں تھی مطلب وہ اپنے والد اور اس میں کیوں اور کون نظر آ رہا ہے اس میں اس کا والد نظر آ رہا ہے اس کے جو ملازمین ہیں یعنی کہ وہ ان کی آوازیں ہیں تو وہ اس ڈینائے نہیں کیا انہوں نے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس واقعہ کو سپورٹ بھی نہیں کرتی مضمت آلدوں نے نہیں کی البتہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس واقعہ کو سپورٹ بھی نہیں کرتی تو مطلب اس حد تک جو خدیجہ کے الزامات ہیں وہ درست ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی لگ رہی ہے کہ انہا علی نے کل خود بھی بتا دیا کہ میری والدہ نے میرے والد سے خلا لی اور اس کے بعد ہم اپنی نانی کے ہمراہ رہ رہی ہیں اب جب یہ بات ہوئی تو ظاہر ہے جب ایک عورت خلا لے چکی ہے اور شیخ دانش کی شادی نہیں ہوئی تو یہاں سے لگتا ہے کہ وہ یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ مجھ سے شادی کرو اور جب شادی نہیں کی ہوگی تو پھر یہ معاملات اسی نہج پر پہنچیں گے تو یہاں اس حد تک اب جو صداقت ہے جو خدیجہ کے بیان کی بہرحال اس نے کوٹ میں بھی ثابت ہونا ہے اس کے بعد ناظرین جو شیخ دانش کی بیٹی ہے وہ سولہ سال ان کی عمر بتائی جا رہی ہے مائنر بتائی جا رہی ہے کل وہ جب عدالت پہ پیش ہوئی تو اس پہ عدالت نے آج اس کا جو تحریری آرڈر ہے وہ جاری کر دیا وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عدالت نے لکھا ہے کہ جی عدالت نے استفسار کیا پیٹیشنرز کے وکیل سے کہ انہا علی اسلامباد کی رہائشی ہیں تو جس پہ انہوں نے ثبات میں سر ہلایا یس انہوں نے کہا تو جس پہ عدالت نے ملزمہ کی جو سمارٹ سی این ایسی ہے جو نادرہ نے جاری کیا اس کے علاوہ جو دیگر دستہ ویزاد ہیں اس کی طرف وکیل صاحب کی توجہ دلائی کہ اس پر تو مستقل جو اور عارضی ایٹریس ہے وہ فیصلہ باد ہے نہ کہ اسلامباد جس پر وکیل نے اسلامباد میں رہائشی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے وقت مانگ لیا اور عدالت نے ان کی استعداد کو قبول کر لیا اور دوبارہ بائیس جولا اگست کو اس کیس کو دوبارہ مقرر کر دیا اب بائیس اگست کو اس کیس دوبارہ سمات ہوگی یعنی کہ پیر والدین اور وہ ایویڈنس لے کے آئیں گی ناظرین شیخ دانش یہی سوچا بھی نہ ہوگا جب وہ یہ ظلم و ستم کسی کی بیٹی پہ دھا رہے تھے کہ ان کی بیٹی بھی یوں ہی کل کو دربدر کی ٹھوکریں کھائے گی کبھی ایک عدالت میں تو کبھی دوسری عدالت میں تاکہ وہ گرفتاری سے بچ سکے تو اسے ہی قدرت کا انصاف کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں حساب ضرور دینا ہے کل وہ بچی یہاں پہ پھر رہی تھی اور وہ اس وہ رونے والی بھی تھی اس کو سرزنش کا سامنا بھی کرنا پڑا کوٹ میں جب وہ باتیں کر رہی تھی اور وہ بعد میں اس کی آواز میں کپکاہت بھی تھی اور وہ اپنی بات بھی کرنا چاہ رہی تھی لیکن وکیل صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے تھے تو میرے خیال میں کوئی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی یا بہن اس طرح عدالتوں کے چکر کھائے لیکن کہتے ہیں کہ انسان جب کچھ کرتا ہے تو اس کا بھرتا ضرور ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ناظرین اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان